پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے کر ایک بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے اور جس طریقے سے آشنکہ تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید قدرت کا نظام چلے اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے ایک بار پھر سے آگے بڑھ جائے مگر اس بار ایسا نہیں ہوا قدرت نے ساتھ نہیں دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ شاید کائنات بھی ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی جس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنے سٹارٹنگ کے دو مقابلے ہیں بڑے ہی برے طریقے سے ہارے اس کے بعد ایک کینیڈا ٹیم سے واپسی کی اس کینیڈا ٹیم کو ہرا کے اور اس کے بعد یہ آشنکہ تھی کہ شاید ائر لینڈ جو ہے ایسا کو ہرا دے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں کلیر ہو جائے مگر آپ کو بتا دوں اور اس بات سے آگاہ کر دوں کہ اب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے جی ہاں پ بروکی مانے تو یو ایسا اور ائر لینڈ کا میچ ہونے جا رہا تھا اور جس طریقے سے اگر فیلڈ کی بات کرے تو بہت ہی زیادہ پانی وہاں پہ جمع ہوا تھا میچ نہ ہونے کے قابل تھا کئی وقت تقویٹ کیا گیا مگر اس کے بعد جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر قرار دی ہے یعنی کہ اب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا حصہ نہیں رہے گی ایک ان کا ایک میچ جو پینڈنگ ہے وہ ضرور ہوگا مگر جس طریقے سے دو پوئنٹ تھے اور ایک ایک پوئنٹ جو ہے دونوں ٹیموں میں دے دیا گیا ہے ائر لینڈ اور یو ایسا کے بیچ میں یو ایسا نے جس طریقے سے پاکستان ٹیم کو ہرایا تھا اس کے بعد کئی سارے لوگ حیران بھی رہ چکے تھے ہو چکے تھے کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی ساری چیزیں آیاں ہو رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں کھیل رہی بلکل بھی اچھا نہیں کھیل رہی مگر آپ کو بتا دوں کہ اشنکہ تھی اور ہمیشہ جو قدرت کا نظام پاکستان کے ساتھ چلا ہے اس بار پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ قدرت کا نظام نہیں چلا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو باہر کا راستہ جو ہے وہ یو ایسے نے دکھا دیا ہے اگر بات کرے اس گروپ کی تو اس میں یو ایسے اور انڈیا ٹیم مقرر کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹوٹل سپر ایٹ میں کئی ساری ٹیموں کے نام جو ہے وہ نکلنا ابھی فیلال وقتی طور کے لیے باق مگر پاکستان کرکٹ ٹیم جسے تمام دنیا جو آپ دیکھ رہی تھی ان کے چاہنے والے سوچ رہے تھے کہ شاید اس بار بھی قدرت کا نظام چلے مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے نہ ہی قدرت کا نظام چلا نہ ہی کائنات کا نظام چلا اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے باہر ہو چکی ہے اور میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ اگلی بار جب پاکستان کرکٹ ٹیم دوہزار چھوبیس میں ٹیو ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں داخلہ لے گی اندر آئے گی تو انہ اندر آنے کے لیے جگہ بنانی پڑے گی اور چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے جو ہے میچ کرنے پڑیں گے اور اگر وہاں سے جیتے تب جا کے جو ہے وہ یہ مقابلے کھیل سکتی ہے تو یہ معنی ہے آپ بنگلہ دیش سے بھی گئی گزری ہوئی ٹیم بن چکی ہے افغانستان ٹیم سے بھی گئی گزری ہوئی ٹیم بن چکی ہے یہاں تک یو ایسے جو اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہی ہے اس سے بھی گئی گزری ہوئی ٹیم جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم بن چکی ہے بابر اب دو آنسو روئیں گے گزران اب ہسیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ بھی اب شاہد پریشان ہوں گے دکھتے رہے دو ٹائپ ریٹر جاوید خان کے ساتھ